بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پورے میڈلیس اور پوری دنیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے بہت بڑا جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے زاہر سی بات ہے جشن ہے لیکن اب جو دنیا میں جنگ شڑے گی اس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ایران کی کیپٹل تہران میں حماس کے پولٹیکل لیڈر اور سابق وزیر آزم جنہوں نے پوری حماس کی قیادت کو اس وقت سنبھالا ہوا تھا یعنی حماس کی ٹاپ لیڈرشپ اسماعیل حانیہ کو مار دیا گیا ہے اب یہ اتنا بڑا جھٹکا ہے اتنا بڑا جھٹکا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی کے اوپر اتنے بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ اسرائیل کئی ہزار کلومیٹر دور سے حملہ کرنے کی کوشش کرے ورنہ کام ہو گیا لیکن آپ اندازہ کریں کہ تہران میں کیپٹل ہے جو ایران کا دو ہزار کلومیٹر دور سے وہ آتے ہیں اور تہران میں کیپٹل میں گس کر مار دیتے ہیں اب اسماعیل حانیہ ایران کے جو پریزیرنٹ ہے نے پریزیرنٹ ہے ان کی عوض سرمنی میں شرکت کے لیے آئے تھے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا صدر حلف اٹھانے جا رہا ہے تو انہوں نے ستر سے زائد ممالک کے لوگوں کو بلایا تو اس میں اسماعیل حانیہ حماس کے جو لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے اب ان کو ایک کمرہ لوٹ کیا گیا اور کمرہ دیا گیا بلکل یعنی آپ سوچیں یہی بھی جگہ کے اوپر ان کی رہائش تھی ان کے باہر سیکیورٹی تھی ان کے سارے معاملات تھے اب وہ تو مارے گئے ساتھ ان کے گارڈ بھی مارے گئے اب امیجن کر لیں اس سے بڑھ کر سیکیورٹی لیپس کیا ہو سکتا کہ آپ کی فوج کے اندر غدار بیٹھے ہو آپ کی ایجنسیوں میں بیٹھے ہو امریکہ کے مخبر یہ اتنا بڑا جھٹکہ تھا ایران اور پوری دنیا کے لیے خاص طور پر یہ اسلامی ورلڈ اگر اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا مزاق انہوں نے کیا ہے آپ سوچتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس رینج پر مزائل مار دیا فلانا مار دیا آپ کے اندر سے کسی نے خبر لیکی ہے کہ اسماعیل حانیہ یہاں پر موجود ہے یہ تو سب کو پتا ہے مناظر تو سارے دنیا کے سامنے آ رہے تھے کہ اسماعیل حانیہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے یا فلانی ہے یا صورتحالہ وہ سرمنی کے اندر ہے پرائز ایرنٹ سے مل رہا ہے تو سارے دنیا کو پتا ہے کیا دنیا وہ یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر اس کو یہ بھی پتا دنیا کے چند لوگ ہوں گے گنتی پر جن کو یہ پتا تھا کہ اسماعیل حانی کی سیکیورٹی کام پر ہے وہ رات کو کسٹم یہاں پر آ رہے ہیں کس سے ملاقات کر رہے ہیں کس وقت وہ گھر پر موجود ہیں کونسی وی ای پی ہے اب وہاں پر آ کر اسرائیل دو ہزار کلومیٹر دور سے جا کر اس کو مار دیتا ہے تو اب آپ بتائیے کہ ساری صورتحال میں آپ کی سیکیورٹی کام پر چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر پریزیڈنٹ کو بھی مارا جا سکتا ہے ایران کا آرمی چیف بھی اڑایا جا سکتا ہے اس کا ائر چیف بھی اڑایا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یاد رکھے سب سے بڑھ کر سٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے سیکیورٹی دی ہوتی ہے آپ نے بلایا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پر صدر حلف اٹھانے والا ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے سب سے بڑھ کر آپ کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے یہ کسی بھی وقت گھس کر مار سکتا ہے اس ساری صورتحال میں یاد رکھے گا ایریل انٹیلیجنس یہاں پر کام نہیں آتی یہاں پر ہیومن انٹیلیجنس کام آتی یعنی آپ کے اندر تک مخبر گھسے ہوتے ہیں آپ کی فوج میں جن لوگوں نے سیکیورٹی بنانی ہوتی ہے وہی آپ کے مخبر جب تک نہ ہو تب تک یہ حملہ نہیں ہو سکتا اب سوچیں حملہ کیسے ہوا ہے دو تین چیزیں سامنے آ رہی ایران نے ابھی تک اس میں تفصیل نہیں دی اسرائیل نے عجیب صورتحال ہے جشن وہ منا رہے ہیں لیکن ایز یوزیل ہمیشہ کی طرح کبھی زندگی میں اسرائیل کلیم نہیں کرے گا وہ کبھی کلیم نہیں کرتے ان کا یہ ہمیشہ سے دعویٰ ہے وہ ایران کے نیوکلر سائنٹس کو مار دیں گے اور ان سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے مارا ہے ان نے کہا تھی ہمیں تو پتہ نہیں ہم کس نے مارا آج بھی آپ اسرائیل کو دیکھ لیں نہ ان کی سیاسی لیڈرشپ ہو آرمی لیڈرشپ ہو ملٹری کی ہو کسی نے اس حملے کی زمداری قبول لیں کی سارے خاموشے پرانا ان کا طریقہ بارد آتا ہے آپ جب زمداری قبول کرتے ہیں تو آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح انہوں نے ایران کی بیسین اڑا دی تھی ایک لفظ نہیں بولا ایف تھرٹی فائیو ان کے گئے تھے اڑا کر رہے یہاں جھٹکا سب سے بڑا یہ لگا ہے کہ آپ سوچے صدارتی ہاؤس کے بالکل قریب ایک آپ نے رہائشگاہ دی ایک بندے کو اور وہاں پر آپ نے اتنی سکیوٹی رکھی اب اسرائیل کلیم کیا کر رہے ہیں اسے کہتی اب سنے ذرا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز نے بتایا ہے کہ ایک میزائل لگا ہے باہر سے آ کر اور وہ میزائل آؤٹسائیڈ دی کنٹری آ کر لگا ہے اور اس نے آ کر مارے دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کر گھاڑ کو بھی مار دیا اور وہ بھی مار دیا چلے دونوں سنیریوں کے اندر دیکھیں ان دونوں میں سے کوئی ایک سنیریہ ہوا آگا اب آپ یہ سوچیں کہ لیٹس اگر باہر سے میزائل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میزائل نے آ کر وہاں پر ہٹ کیا ہے ابھی تک ایران نے نہیں بتایا کہ میزائل آیا ہے نہیں آیا ہے فضاء کے اندر سے کوئی چیز آیا ہے ایر سے ہوا ہے کیا ہوا ہے جو بھی صورتیں ہیں اگر یہی کام ہوا ہے کہ لیٹس سے آ کر حملہ ہوا ہے اور اس طرح مارا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا صدر بھی اڑایا جا سکتا ہے آپ کا صدارتی محل بھی اڑایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے دیفنس سسٹم کام نہیں کرے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی سسٹم کام نہیں کرے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے یہ ابھی تک ایزرائل نے کلین کیا ہے کہ جی وہاں سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے آپ دو منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اگر یہ نہیں معاملہ ہے کہ کسی نہیں آ کر مارا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہاں پر سی سی ٹی وی کے ہمارے تھے آپ کی سیکیورٹی تھی آپ کی انٹیلیجنس ایزنسی ہے اور آپ کو یہ پتا ہے ایران کا پریزیلنٹ ہے حالیہ جب یہ ہیلیکوپٹر سے یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ چھپاتے ہیں دنیا کے سامنے بچے بچے کو پتا ہے کہ ابراہیم ریشی کو مارا گیا تھا اور اس کو بھی اندر سے مارا گیا ہے کبھی زندگی آپ ہزار دفعہ کہہ لیں یہ حادثہ ہوا تھا فلانہ ہوا تھا یہ ہوا تھا آپ نے جوابات ہی نہیں دیئے کہ تین ان کے ہیلیکوپٹر سے اڑائے تھے اور سوچے ذرا کہ جو باقی دو بچے ہیں اور یہ تباہ ہو گئے ہیں اور دور دور تک ان کا امکان ہی کوئی نہیں تھا اس کے بعد آپ ایران کی حالت دیکھ لیں پھر انتخابات ہوئے ایک نیا پریزیلنٹ آیا کیوں ابراہیم ریشی نے وہ کام کر دیا تھا جو تاریخ میں کوئی بھی نہیں کر پایا انہوں نے ایران کو اس لیبل پر لے گئے تھے جہاں پر وہ اتنا مضبوط ہو گئے جس کے انتہا نہیں اسی دن سیکھ لینا چاہیے تھا جس دن ابراہیم ریشی کو مارا گیا تھا ان کو پتا ہے سب کو انہوں نے نہیں بتایا کہ اندر سے ہمارے معاملات قراب ہوں گے اب آپ دیکھ لیں آپ بتائیے دنیا میں کسی صدر یا وزیراعظم میں حالف اٹھانا ہو سٹیٹ گیسٹ آئے اور آپ اس کو اڑا دیں یہ اس سے بڑھ کر سیکیورٹی لیپس کیا ہوگا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اندر سے آپ کے مخبر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسن حصر اللہ کو یہ نہیں اڑا سکتا ہے لبران کے اندر تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آیت اللہ علی خامنائی نشانے پر ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا یہ نشانے پر ہیں ایران کا پریزیرن نشانے پر ہے ایران کا آرمی چیف نشانے پر ہے اس کا ائر چیف نہیں کسی کو بھی کسی بھی وقت یہ اڑا سکتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ان کے ہاتھ اندر تک نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کے اندر اگلوں نے گس کر بندے آپ کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو کیا بتا کل کو آپ کو کوئی گارڈ آپ کو اڑا دے سو اس ساری صورتحال میں اتنا بڑا چھٹکا لگا ہے اتنا بڑا چھٹکا لگا ہے کہ جس کی انتہانی اب اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے دیکھیں سب سے بہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ایران نے اس ساری صورتحال میں حملہ تو ہوا ہے ساری چیزیں تباہی سب کچھ ہوا ہے لیکن عجیب صورتحال آپ دیکھیں کہ ایران نے ابھی تک اس بارے میں بات نہیں کی آپ سوچیں کہ اگر ایران نے بات کرنے آپ تو یہ بچے بچوں کو بتا کہ بھئی اسرائیل نے مارا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کیا ایران اس کا بدلہ لے گا ایران کے کیپٹل تہران میں صدارتی گیس کو حملہ انہوں نے کیا اگلوں نے کیا بتایا ہے انہوں نے آج بڑا ایک پیغام دیا یہ اسرائیل کی پرانی عادت ہے وہ ٹاپ کی لیڈرشپ کو پہلے نہیں مارتا وہ نچلے سطح پر مارتا اور مار کر یہ کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آج تو ایران کے پاس ٹیکنالوجی آپ میزائل مار سکتے ہیں آپ چیزیں مار سکتے ہیں لیکن آپ اندر کے مخبروں کا کیا کریں گے آپ اس فوج کا کیا کریں گے جس کے اندر جرنیل تک آپ کے ملے ہوئے ہیں اسرائیل سے یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آپ کا ایک پریزیڈنٹ ہیلیکوپٹر میں اگلوں نے مار دیا اور آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں یار یہ ایسے اوبا فلانہ ہوا ہے ڈم کھانا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر سب نے یہ بات کہی انڈیپینڈڈ ایکسپٹ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا پریزیڈ آپ نے کہا نہیں جی وہ موسم کی خراب دیا آپ نے پردہ ڈال دیا اب ڈالیں اب اس کے اوپر پردہ اسرائیل نے کر رات کو سب سے بہلے لبنان پر حملہ کیا اور آپ سوچیں اس لبنان کے اوپر جو حملہ کیا انہوں نے بیلڈنگ اڑا دی اس بیلڈنگ کے اوپر جو انہوں نے اڑائی وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کی سیکنڈ نمبر کی جو لیڈرشپ ہے جو انیس سو اکاسی سے ان کو مطلوب تھی جو یعنی حضب اللہ کی سیکنڈ لیڈرشپ نصر اللہ کے بعد تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھی انہوں نے اڑائی وہاں پر لیکن حضب اللہ نے کہا کہ وہ ان ٹائم کے اوپر وہاں سے بچ گئے حملہ ہوا لیکن وہ مارے نہیں گئے اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان گلیوں میں ان کے مخبر نہیں بیٹھے ہوئے کیا حضب اللہ کے اندر ان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے گورنمند میں ہیں وہ لوگ اور اندر تک ہیں صرف یہ مسئلہ ہے کہ ابھی کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایران نے یا باقیوں نے کہا کہ بھئی یہ سارا جو حملہ کیا یہ تو امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو یہ کہانیاں نہ کسی کو کروایا کریں کہ جی وہ امریکہ کی مرضی تھی یا اسرائل نے کیا آپ کی سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے اندر سے حملہ کیا وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک بچ گیا ہے یعنی سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کا مطبع ہے اندر تک آپ کے مخبر بیٹھے ہوئے جو انفرمیشن پاس کریں دیکھیں اگر آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ فلانی جگہ پر ان کے جرنیل تھے آپ ان کو ساتھ اکتوبر کو لے گئے فلانا تو کیا آپ کے اندر ان کے مخبر نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کے اندر اتنی بری صورتحال ہے کہ اب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو تہران میں اگلوں نے گز کر مار دیا ہے اب اس کے کونسی گوینسیز کیا ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن کے اوپر پچھلے دو سالوں میں کم از کم پندرہ دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ حملہ صدارتی محل تک نہیں گیا ہاں یہ ضرور ہوا کہ روس کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی گئے پیوٹن کے اوپر کئی دفعہ بیک اینڈ سے کبھی پارکن سے کوئی بندہ پکڑا جا رہا یعنی ایک جگہ صدارتی محل تھا اور یہاں پر آگے چل کر ایک ڈیٹھ دو کلومیٹر تک ایک پارکن لوٹ تھا وہاں سے بندہ پکڑا گیا نہیں سکے صدارتی محل یہ کسی جگہ تک یہ کوئی معاملہ ہو آپ کا ہیلیکوپٹر اڑا دیا آپ کے ایران کے پریزیڈنٹ کو اڑا دیا اگلوں نے اور اس کی اتنی اچھی بانڈنگ تھی اتنی اچھی تھی نیا پریزیڈنٹ ٹھیک یا بہت اچھا ہوگا لیکن آگر اگلے کو ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں چیزوں میں ٹائم لگتا ہے اگلوں نے آپ کو گھس کر مار دیا ہے اب آپ سوچو پریزیڈنٹ کرتا کہ اپنی سیکیورٹی کے ہر لوگ کچھ عرصے کے بعد چینج کر دیتا ہے ان کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کوئی بھی کھانا کھانا ہوتا ہے تین سے چار دفعہ چیک ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اور اس کا جو خاص ہو پر فضلہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا وہ بھی محفوظ کیا جاتا ہے کیونکہ اس فضلے سے ہیلتھ کا پتا چلتا ہے اور وہ ہیلتھ کو بھی بچانا چاہتا ہے فضاء کے اندر کوئی چیز نہ بھیجتے اتنا حملہ کرنے کی اگلوں نے کوشش کی اس نے بچایا آپ نے اتنا لائٹ لیا ہوا ہے اتنا لائٹ لیا ہے کہ پہلے اس رائل حملہ کرتا ہے پھر وہ اس کے بعد آپ کے نیوکلر سائنٹیس 20-25 آپ کے نیوکلر سائنٹیس اگلوں نے مار دی ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر اب آپ کو سیکیورٹی اور تمام چیزیں آپ بتائیے آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی دے دی آپ ہائپرسونک مزائل مار سکتے ہیں یمن کر سکتا ہے فلانہ کر سکتا ہے تمام چیزیں ہیں اس ساری صورتحال میں بھی آپ کو چائنا یا روس نے آ کر بتانا ہے کہ بھئی آپ کی سیکیورٹی کیا ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ اب لڑائی کیا ہوگی اب ظاہر سی بات ہے اس ساری صورتحال میں آج کے بعد حسن نصر اللہ یہ کسی بھی وقت اڑا دیں گے اس کو یہ یاد رکھے گا ایران کے آرمی چیف کو اڑایا جا سکتا ہے ان کے نیوکلیر سائنٹیز کو کسی بھی وقت اڑایا جا تھے جن کو یہ خبر ہے کہ اس وقت یہ بندہ فلانی جگہ پر موجود ہے اور چلیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لے لے کہ ابھی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ مزائل ہے گا کہاں سے مزائل مارا ہے اس نے انہوں نے کہا آؤٹسائیڈ دی کنٹری مارا گیا ہے مزائل کہ نہیں کہ بات ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ پائی آؤٹسائیڈ دی کنٹری کہاں پر یا وہ نہیں ہے کوئی بندہ آ کر کسی نے مارا اس کا مطلب سکیورٹی کی اجازت کے بغیر تو یہ کام ہونے ہی سکتا تو آپ یہ سوچیں کہ اب یہ کام جو تھا یہ اس بندے کی ذمہ داری تھی کہ اس نے سارے آفیسز ہولڈ کی ہوئے تھے قطر میں مذاکرات مصر میں مذاکرات اس بندے نے کام یہ کیا کہ ہم آس کو اٹھا کر موسکو تک لے گیا یعنی پیوٹن تک وہ لے گیا وہاں پر جا کر معاملہ تیک کیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کھڑا رہا اب آپ یہ سوچیں کہ آج کے بعد پیوٹن کی بھی سیکیورٹی ہائیلیٹ مزید ہو گئی ہے ان کو پتہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس صورتحال ایران کی جانب سے آئی ہے کہ امریکہ کی مدد اس میں شامل تھی مدد شامل تھی آپ یہ کیوں نہیں کہتے آپ کے اندر غدار بیٹھے ہوئے آپ کے اندر فوچ کے ایجنسیوں کے آپ کے اندر امریکہ اور اسرائیل یہ مخبر بیٹھے ہوئے آپ ان کو ہٹا دیتے تو آج یہ کام نہ ہوتا اب اصل کہانی ہے کہ اس کے بعد ہونے جا رہا ہے بڑا حملہ اور یہ حملہ اتنا تباہ کن ہوگا اتنا تباہ کن ہوگا کہ اب یہ جنگ آپ نہیں ختم ہونے والی اب میڈلیز پورے کا پورا جلے گا اور آپ دیکھیں گے جلے گا کیونکہ اس وقت ہم آپ سے اعلان کیا ہے کہ اب آپ نے تمام سرخ و ریڈ لائنز کو کروس کر دیا ہے ہم نے ان حملوں کے بعد اب توفان برپا کرنا اور ایسا توفان برپا کرنا ہے کہ دنیا میں اس سے بیلن نہیں ہوا ہوگا نیکس سنیریو یہ ہے کہ وکی ان کو پتا چلیا ہے کہ اب لبنان کے اندر سیکنڈ لیڈرشپ جو نصر اللہ کے بعد ہی اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی وہ بچ گئی لیکن اب یہ اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے تو اب یہ ٹاپ لیڈرشپ کو اڑانے کا کھیل شروع ہو گیا اور یہ جنگ ہی جنگ ہے آپ چاہ کر بھی اس جنگ کو اب روک نہیں پائیں گے اور یہ دہلیز پر پہنچ چکی ہے اس ساری صورتحال میں یاد رکھے گا باہر سے آپ ہو سکتا آپ اسرائیل کو ہرا لیں آپ نے کئی دفعہ کہ جی ڈرونز روڑ کر چلے گئے ان کی سرہ دبور کر گئے آپ نے ان کی فوج کے لوگ مارے آپ نے فلانا مارا یہ کیا وہ کیا سارا کچھ ٹھیک ہے ساری صورتحال آپ کو سمجھ آتی اسرائیل نے صرف اتنی بات کی آج میڈیا کے اوپر اس نے کہا پتا نہیں کیسے کوئی بندہ آ کر ان کو مار جاتا اور ان کی سیکیورٹی اتنی ناکام ہے انہوں نے کیا آپ سے لڑائی کرنی ہے کلیم نہیں کیا انہوں نے جو ہمیشہ کی طرح کبھی کلیم نہیں کرتے بس یہ بات چھپ کر کے خاموشی اختیار کریں گے اور اس کے بعد انتظار کریں گے کہ ریاکشن کیا ہوتا ہے سو اس ساری صورتحال میں آپ نے لڑائی کرنی ہے لڑائی تو ہوگی بڑی تباہی ہوگی ہر جگہ پر اب حملے میزائل برسات ہوگی لیکن ایک چیز کے اوپر اندر آپ کے لوگ خریدے اور ابھی بھی وہ آپ کے اندر بیٹھے ہوں میں ہیں آپ کا بہلے پریزیڈنٹ گیا اب آپ کا سٹیٹ گیسٹ گیا کوئی اس میں دور آئے نہیں ہے کہ کل کو وہ آیت اللہ علی خان نائی کو نہ مار دیں اور آپ کے آرمی چیف اور آپ کے ارچیف کو نہ مار دیں کوئی اس صورتحال میں آپ کو خوش مہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حالات اسی طرح جا رہے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں